اور وہ مندر کے باہر ڈیٹھ کر بھیگ مانگا کرتا تھا اور اسی سمیں یشو مسیح نے اس کو دیکھا اور اسی سمیں یشو مسیح اس کے پاس گیا اور اس کے پاس جانے کے بعد کھا وہ تیہ کرے اٹھتیس سال کے پیریش پیرالائز کے پیشنٹ کو کھا چل اپنی کھاٹ اٹھا اور چل پھر خالے لویا اور اسی سمیں وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور حیران ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کھینے لگا کہا کہ میں ہی کیوں تو میرے پاس کیوں آیا ہے پرمیشور نے اس کو بتایا کہہ رہا ہے کوشش کرنے والوں کے پاس آج رات یشو آنے والا ہے وہ کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی کوشش ناکامیاب ہو گئی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جن اپنے بزنس میں کوشش کر رہا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ شراب چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن آپ چھوڑنا پا رہے ہو لیکن اگر آج رات آپ نے ایک کوشش کی ہے اگلی کوشش میں آپ کے پرمیشور آپ کو کامیابی کا راستہ دکھائے گا آج رات ہی شمسی کے نام میں آپ کامیابی کو چومنے والے ہیں شمسی کے نام میں سفلتا آپ کے قدموں کو چومیں گی وکٹری آپ کے قدموں کو چومیں گی آمین بول کر آزاد ہو جاؤ آج اپنے پڑوسی چاہت ہاتھ ملاؤں بولو آج سے میں کوشش کروں گی کوشش کر کے آئی تھی چرچ میں کتنے ٹائم سے کوشش کرتے بھی آ رہے ہو لیکن اگر آج تک اب تک کوئی کام نہیں بنا میں ان لوگوں کو کہا رہا ہوں آج کامارا ڈوپیک ہے اپنے کاموں کو کیسے چمکاؤں گے ہاں چمپا تو ہی رہ گی تجھے ہی ملوں گا میں بیٹھ جا وہاں پہ زلدی سے بیٹھ جا بیٹھے اپنے کاموں کو کیسے چمکائیں دیکھو لکھا اپنے کاموں کو کیسے چمکائیں ہو سکتا ہے آپ سالوں سال سے پرانتھنا کر رہے ہوں لیکن آپ کا بیزنس وہیں کا وہیں ہو آپ کے بچے وہیں کے وہیں ہو آپ کو ایک بھی آشیش نہ مل رہی ہو لیکن بائیبل بتا رہی ہے کن لوگوں کے کام چمکیں گے یاد سے دھیان کر کے جانا نمبر ایک جو مڈ نائٹ پریئر میں شامین ہوں گے مڈ نائٹ پریئر کو کریں گے کراؤں ان کے کام چمکیں گے آج رات کے بعد عشو مسیح کے نام میں جو بشوانس کا ریلیشن بناتے ہیں سنگتی کرتے ہیں پرمشور کے ساتھ بشوانس کا ریلیشن اس کا مطلب بشوانس سے جو سنگتی کرنے آتے ہیں آپ کہاں کہاں سے اس رات کو سنگتی کرنے کے لیے آئے ہیں میں کہاں چمکوں گے آپ کو پرمشور چمکائے گا بائیبل بولتی یہاں پڑھیں گے دیکھو کیا لکھا جیسے لوہا لوہے کو چمکا دیتا ہے جیسے لوہا لوہے کو چمکا دیتا ہے ویسے ہی منوشیہ کا مکھ اپنے مطر کی سنگتی سے چمکدار ہو جاتا ہے لکھا منوشیہ کا مکھ جو ہے آدمی کا جو فیس ہے اور عورتوں کا جو فیس ہے کہے کہ وہ اپنے پتی کو دیکھ کر مسکراتا نہیں آج کل کہے کہ اپنی سہلی کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے آدمی کا بھی کرے اپنی پتنی کو دیکھ کر مسکراتا نہیں ہے کہے اپنے دوست کو دیکھتا ہے تو دور سے ہی مسکرانے لگتا ہے میں کروں جیسے لوہا لوہے کی سنگتی سے چمک جاتا ہے اگر آپ چمکنا چاہتے ہیں آپ کو لوہے کی یشو مسی لہے کی پھولاد والے سینے کی سنگتی کرنا پڑے گا ہالیلویہ میں کہا ہوں یہ شمسی وہ چٹان ہے وہ لوہی کو ڈھونڈ رہا ہے ایسے وشواسی کو ڈھونڈ رہا ہے جس کا ہردہ لوہی جیسا ہے اس نے پترس کو کہا پترس میں نے تیرے ہردے کو دیکھا لوہی کی جیسا ہے کہا آپ تو میں اس پترس پر کہا اس پترس نہیں آج سے ترام نام چٹان ہوگا ہالیلویہ کہا میں چٹان پر اپنی کلیسیاں بناوں گا پرمیشور ایسے لوگوں پر کہا ایک فیکٹری بنانے والا ہے کسی پر بزنس کھولنے والا ہے آج رات آپ کی بیلڈنگ کھڑی کرنے والا ہے ایشو مسیح کے نام میں کہا لیکن کب آپ کے سپنوں کا محل کھڑا کرنے والا ہے لیکن کب کہا جب تم لوہا لوہے کی سنگتی کرے گا کہا جب تم ایشو مسیح کی سنگتی کرتے ہو تو کہا کہ اس دن سے لیکن ان کرتے تو بہت لوگ ہیں لیکن ان سنگتی کے اندر بشواس نہیں ہوتا ان کے اندر کہا بشواس نہیں ہوتا ریلیشن میں بشواس نہیں ہے اگر بشواس میں ریلیشن ہے میں کہا رہا ہوں آج رات آپ کا سب کچھ چمکنے والا ہے شائن مارنے والا ہے ایشو مسیح کے نام میں تیار ہے کہ نہیں آرے ہاں کہ نا بشواس کرنا ہے ایک عورت تھی اور وہ ہمارے چرچ میں کافی سمیہ سے آ رہی تھی اس کے اوپر ساٹھ آکھ روپے کا کرجا تھا اور اس کا پتی اور وہ سسائیڈ کرنے کے لئے جا رہے تھے وہ رہے تھے بڑی پراتھنا کرائی بڑے بار بیج بھویا لیکن کوئی کام نہیں بنا لیکن اس کی پتنی بشواس کرتی تھی لیکن اس کا پتی دھیلا تھا بشواس میں اور اس کا پتی کرتا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا میرا کرجا اترے گا یا نہیں اترے گا لیکن اس نے موبائل پر بال پیپر پر میری فوٹو لگا رکھی تھی اور اسی سمیں اس کی پتنی نے کہا کہ میرے پتی کا بشواس بنا رہے آج یہ کام پر جا رہا ڈیل کرنے پروپرٹی میں اور میں آج بشواس کرتی ہوں کہ پربو کے دانس کو دیکھ رہی ہوں میں آج اس کے اندر یشو کو دیکھ رہی ہوں آج میرا کام بنے گا میں اس کی سنگتی کر رہی ہوں آج یہاں بیٹھ کر اور اسی سمیں اس نے بشواس سے جب یہ بات کئی اور اس کے پتی کا شام کا فون آیا بہت ہے پوری ڈیل کے اندر ایک کروڑ روپے کا فائدہ ہو گیا ہالیلویہ میں کہا رہا ہوں پرمیشورہ آدھرات آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے ساٹھ لاکھ کا کرجہ ہوتارا چالیس لاکھ روپے آگے اور ایک لڑکہ یہاں پر آیا تھا بہرا گوڈ فرائیڈے پر آیا تھا میں کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں IPL میچ میں اس کا پتہ نہیں کتنا بڑا چمتکار ہو گیا اور اس کی اکاؤنٹ میں دو کروڑ روپے کی میرا ایک المنی ہو گیا آج آج آپ سنڈے لائی میں گوائی سن رہے تھے اور ساٹھ لاکھ روپے انکم ٹیکس نے کٹ لیے بہت ہے میرے ساٹھ لاکھ کٹ لیے میں کہا چل کیا ہو گیا ایک چالی تو بچ گے ہمارے تو وہ بھی نہیں بچے آج کل کی ماں پہلے کی ماں ایسے سلا تھی اپنے بچوں کو اے سو جا انہیں تو گبر سنگھ آ جائے گا آج کل کی ماں ایسے سلایں گے اے سو جا نہیں تو انکم ٹیکس والے آ جائیں گے ہاللیلویہ میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ اگر آج آپ کو وشواس ہے پویت رات میں کہا وشواس کے ساتھ آنا چرچ کے اندر بہت لوگ پرانتھنا کرتے ہیں بائیبل پڑھتے ہیں لیکن وشواس کا رشتہ نہیں ان کے اندر اگر آپ کو اندر وشواس کا رشتہ ہے آج رات میرا پرمیشو اور میرا ہی کل کرنے والا ایسے مسیح کے نام میں مرکس چودہ کے ٹھتیس میں لکھا ہاں ہاں پڑھیں گے دیکھو کہ ایک ریلیشن کی بات ہاں پڑھیں گے جاگتے اور پراتنا کرتے رہو جاگتے رہو سارے بولو جاگتے رہو کیا بات چونکیدار ہو گیا پھر سے بولو جاگتے رہو کیا بات چونکیدار ہو گیا پھر سے بولو جاگتے رہو کیا بات چوکیدار ہو کیا میری بات کا ایک دو تر نہیں دیرا کوئی بولو ہاں ہے داؤ چوکیدار تھا گیٹ پر وہ پرمیشور کے بھون میں صبح اٹھ کر جاتا اور گیٹ کی صفائی کرتا اور وہاں پر چوکیدار ہی کرتا جو اندر آتا بولتا میں چوکیدار ہوں میں گیٹ کھولوں گا اور پرمیشور نے کہا یہ چوکیدار بن کر رہتا ہے جاگتا رہتا اور پناتھنا کرتا رہتا ہے اب میں اس کو پوری دنیا کے اندر بھیڑ بکری چگانے نہیں دوں گا اس کو میں راجہ بناوں گا راجہ آپ جاگرہیں کہ سو رہے ہیں اپنے پڑوسی کو بچھو چوٹی مارو جاگرہ کے سو رہا ہے آرے چرچ میں بیٹھے ہیں کنی تو سو رہے ہیں بھاگوان بتا دینا کتنے مجھے پادری مو بند کرے گا سارے بولو ہالیلویہ ہالیلویہ ایک بار میں نے ایسے کسی کو بتایا ایک لڑکے نے بائبل پڑھا اور اس میں پڑھا لکھا جاگتے رہو اور پراتھنا کرتے رہو اور اس لڑکے نے کیا کیا تین دن کے بعد جب وہ چرچ میں آیا میری بولا پادری میرے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کر دو میں نے کہا کیا ہو گیا اس کی آنکھیں اتنی موٹی موٹی ہو رہی آنکھیں لال ہو رہی بالکل میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی صاحب میں نے کہا کچھ گر گیا کہ تری آنکھ میں کھرا نہیں کھرا میں چونکی دار جارا تھا گلی میں کھرا رات کو میں نے وچن پڑھا جاگتے رہو پراتھنا کرتے رہو کھرا میں بارہ گھنٹے تو جاگا اس کے بعد میرے سے جاگا نہیں گیا میری گلی میں نکڑ میں چونکی دار تھا سٹی بجا رہا تھا میں نے کہا دنڈا دے دار کھرا آج رہا تو یہاں بیٹھ جا میں چونکی داری کروں گا کھرا جاگتے رہو جاگتے رہو اور بھائی صاحب تین دن جاگا بچھا رہا چوتھے دن چرچ میں آگیا بولتا ہے کھرا جی اس بچن کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا اُلٹی کھوپڑی کا ہالیلویہ ایسے ہی ہیں لوگ بچن تو پڑھتے ہیں بائی بل میں لکھا بچن کا گھان کا نہ ہونے کے قارن آج بھی بہت سارے لوگ ناش ہوئے جاتے ہیں اگر آپ کو گھان ہے تو پرمیشور آج رات آپ کے لیے میرائیکل کرنے والا عشو مسیح کے نام میں یہ گھان آپ لے کر جاؤگے میں کہا ہوں آج کے بعد کہا کہ ایک دکان نہیں چار چار دکانیں چمکنے والی ہیں آپ کی ایک بچہ نہیں میں کہا ہوں آدھی درجن بچے بھی ہوں گے تو بھی چمکیں گے عشو مسیح کے نام میں ہاں عشو شاد سے چمکے گی چرچ شائن مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ ہالیلویہ لیکن آپ کی پرانتھنا میں جب تک بشواس نہیں ہوگا تب تک آپ چمکیں گے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری بیٹی آتی ہے میرے پاس ایک تا بڑے والی اور مجھے آکے بولتی ہے پاپا کیا آپ کے پاس پانچ سو روپے ہیں کیا آپ مجھے دے دو گے پانچ سو روپے ہیں وہ شک کر رہی تھی اور میں نے کہا میں نے کہا ہے نہیں چل جا اور میری چھوٹی بیٹی جب میرے پاس آتی ہے علیشہ تو وہ مجھ سے پوچھتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں پاپا مجھے دو نوٹ پانچ سو کے دو اور ابھی دو میں نے کہا میں نے کہا تو تو ابھی لے میرا پینڈا نہیں چھوڑے گی آپ کو سمجھ میں آرہیں گے نہیں کچھ لوگ کہا پناتنا میں ریلیشن نہیں بناتے پرمیشور کے ساتھ ارے جب آپ کا رشتہ بن چکا ہے پرمیشور کے ساتھ آپ نے بیپٹیزم لے لیا ہے آپ صبح اٹھتے ہیں ریلیشن بناتے ہیں شام کو اٹھتے ہیں ریلیشن بناتے ہیں سنڈے چرچ ریگولر آج تک پورے سال میں ایک بھی مس نہیں کیا آپ کا ریلیشن پکا ہو چکا ہے پرمیشور کے ساتھ میں کہا ریلیشن بن گیا آپ کا آپ نے اپن آج سے بعد پاپ کو چھوڑ دیا ہے کہا ہے کہ ریلیشن اس کا ٹوٹتا ہے جو پاپ کرتا ہے اگر آپ پویتر تائی میں ہیں آپ کا ریلیشن ہے حالیلویہ آپ سیکھ سکتے ہیں چھوٹی بیٹی سے میری وہ آنکر بولتی ہے پاپا مجھے دو نوٹ دے ابھی دے میں نے کہا لے ابھی لے تو پینڈا نہیں چھوڑے گی میں کہا رہا ہوں پرمیشور ایسے لوگوں کو آشیز زیادہ دینا چاہتا ہے کہا ہے ایک آدمی آیا یشو مسیح کے پاس بولتا ہے کیا پربو تو مجھے چنگا کر سکتا ہے اور یشو مسیح نے کہا بے اوہ بے کوف میں تیرے کو چنگا کر سکتا ہوں یہ کیا بات ہے کہا ہے اللہ بشواسی کہا ہے یشو مسیح سے کہا پرمیشور کی سامر سے سب کچھ ہو سکتا ہے یادرات اگر تو آج بشواس کرے اگر تیرا گھرانہ بشواس کرے اگر آج آپ کے بشواس میں آپ کے مانگنے میں کمیئے آپ کے بشواس کرنے میں کمیئے آپ کے بولنے میں کمیئے میں نے کہا جب آپ نے مانگا اسی سے میں بشواس کر لینا چاہیے جو میں نے مانگا مل گیا ہے آمین مل گیا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ سامجھ بھی آ رہے گا نہیں مل گیا ہے آمین مل گیا ہے جو میں نے مانگا مل گیا ہے اور اگلے دن پتہ لگتا ہے فون آتا ہے وہ جو رشتہ تھا آپ کا ٹوٹ گیا ہے سوری آمین جو میں نے مانگا مجھے نہیں ملا پرمیشور کرے رشتہ ہے بشواس کا ریلیشن ہے آبے اے ایئر ہوسٹس جائے گی بڑے منسٹر کی لڑکی کا رشتہ آئے گا ترے گھر میں پرمیشور کوئی بیٹر کرنا چاہتا آپ کے ساتھ لیکن آپ کا ریلیشن کمجور ہے پرمیشور کے ساتھ آپ پرمیشور کو چھوٹا کر دیتے ہو کہیں بار آپ کو وشواس کرنا ہے میں پھر کروں کہ اگر آپ کا وشواس مضبوط ہے آج رات میں نے کروں کہ آپ کا بیج دھرتی میں سے باہر آنے والا ہے آمین پترس پرانتھنا میں کمجور تھا کرے پرکشا میں کب گرا یہاں پر لکھا کہ جاگتے رہو پرمیشور نے سیکرٹ دیا تھا اپنے چھلوں کو جاگتے رہو اور پرکشا میں نہ پڑو اس لیے کہ تم پرکشا میں نہ پڑو کیونکہ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے نہیں ہیں پرانتھنا نہیں کرتے وہ لوگ پرکشا میں گرتے ہیں بہت سارے لوگ مسیح لوگ چرچ میں آتے ہیں چھے دن میں مانتا ہوں آپ پرانتھنا کر کے آتے ہیں سنڈے کو کوئی بھی جن یہاں پر ایسا نہیں ہے جو پرانتھنا نہیں کر کے آتا کئی لوگ ایسے ہیں جو پرانتھنا کر کے نہیں آتے وہ کہتے ہیں چھوڑ نا آج تو چرچی جا رہے ہیں آج کیا پرانتھنا آج تو ہمہ ہی کریں گے پرانتھنا ہاللیلویہ لیکن آپ اگر صبح پرانتھنا کر کے آئے ہیں میں کہنا پرکشا آج رات ختم ہونے والی ہے وہ ٹیموٹیشن آپ کی زندگی سے ختم ہونے والی ہے پرکشا اس کی زندگی میں آتی ہے جس کی پرانتھنا کا لیول گھٹ جاتا ہے پاترس کرائے پرکشا میں جب گرا جب وہ پرانتھنا میں کمجور ہو گیا مچھر پانی کے اوپر دب بیٹھتا ہے جب پانی روک جاتا ہے چلتے بھی ندی پر مچھر نہیں بیٹھ سکتا سموتر پر مچھر بیٹھا دیکھا کبھی آپ نے آرے دیکھا گیا آرے حالیلویہ دیکھا گیا عورت جب گول کپ پہ کھا رہی ہوتی ہے مو چلا رہی ہوتی ہے مکھی گھستی ہے کہ موں میں جب کھرانٹے لے رہی ہوتی ہے سو رہی ہوتی ہے تب مکھی گھستی ہے میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ پرانتھنا میں کمجور ہیں جن لوگوں کو پرانتھنا کا لیول نہیں پتا آدم اور ہوا کرائے محل میں رہتے تھے پرمیشور کے دیئے بنگلے میں آدم واتیکہ میں رہتے تھے لیکن جس دن پرانتھنا میں کمجور پڑے پرمیشور ان کے پاس آیا اور اس کو کہا آدم تو کہا ہے بولتا ہے کہا میں ننگا تھا میں چھپ گیا اس کا مطلب کہا کہ وہ اپنی گلتی کو مانتا تھا اس کو پتا تھا کہ میں نے کیا گلتی کیے اور چیز سمیں پرمیشور نے اس کو آدم کی واتیکہ سے نکال کر انسان کی جھوپڑی میں ڈال دیا بنگلے سے باہر آ گیا آج مسیح لوگ بھی کہ آپ پرانتھنا تو کرتے ہیں لیکن جو لوگ روٹین سے پرانتھنا نہیں کرتے اور اپنے بشوانس کو مضبوط نہیں کرتے وہ پرکشہ میں گرتے ہیں اور وہ بڑے بڑے محل سے بنگلے میں سے لکڑی والے مکان میں آ جاتے ہیں چھوپڑی میں رہتے ہیں لیکن آج رات آپ کا بزنس پہلے سے زیادہ ترقی کرے گا عشو مسیح کے نام میں آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے اگر آج آپ یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ پرمیشور میں آپ سے بشوانس کرنیشن بناوں گا کہ جو میں نے مانگا مجھے مل گیا ہے بولا ہالیلویہ پڑتے ہیں لوکا نو کے ٹھائیس میں اور ٹھائیس میں پڑھو جرا کیا لکھا ان باتوں کے کوئی آٹھ دن بعد وہ پترس یعنہ اور یاکوب کو ساتھ لے کر پراتھنا کرنے کے لئے پہاڑ پر گیا جب وہ پراتھنا کر ہی رہا تھا تو اس کے چہرے کا روپ بدل گیا اور اس کا وستر شویت ہو کر چمکنے لگا ہالیلویہ کہاں دیکھو میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہاں یہ شمسید جب مد نائن پریئر کے اندر گیا پہاڑی پر گیا پراتھنا کرنے کے لئے گیا اپنے چیلوں کو اپنے پریبار کو لے کر گیا اور اس کے بعد لکھا اس کا روپ بدل گیا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس کے کپڑے چمکنے لگے ہالیلویہ ہالیلویہ میں کہاں ہوں کہ اگر آج آپ کسی مصیبت میں ہو اگر آپ سمسیہ میں ہو آپ سالوں سال سے مانتا ہوں آپ پراتھنا کرتے آ رہے ہو لیکن کئی بار آپ کی پراتھنا میں پرومبلم آ جاتی ہے آپ کی گوائیاں نہیں بنتی میں کہاں مہینے میں جو جن ایک رات پراتھنا میں بیٹھ جائے ہفتے میں ایک بار پراتھنا میں بیٹھ جائے ساری رات میں کہاں اس کے کام کھلنے والے آج رہا تھی شمسید جانا میں کہاں یہاں پر چمک رہا ہے یہ شمسید کے کپڑے چمک رہے تھے اور کہاں کہ اس کا روپ بدل گیا ہے ہالیلویہ آج عورتیں بھی بدلنے والی ہیں یہ شمسید کے نام میں کسی نے اپنی موسی کو دیکھا آج تک گرگٹ کو دیکھا گرگٹ کو گرگٹ نو پرکار کے رنگ بدلتی ہے عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں نو طرح سے وہ بدل جاتی ہیں کئی بار کئی بار مانگتے کئی بار مانگتے مانگتے میں ایک عورت تھی اور پراتھنا میں بول رہی تھی پرمیشور کہہ رہی کہ میرے بیٹے کا بیعا کرا دے میں گوڑڈے ٹیک ٹیک تیرے چرچ ماؤں گی جوڑڈے ٹیک ٹیک جھوٹھی کہیں کی اس کا بیعا کرا دیا اس کے بیٹے کا اور بھائی شاہب کھاٹ میں پڑی سوری دو سال ہو گئے تیار چانہ چھوڑ گئی اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے تو اس کی بہو کو بچہ نہیں ہو رہا پھر کہہ رہی پرمیشور کہہ رہی کہ بہو بھی تو نہیں دی تھی اب تو بچہ بھی تو ہی دے گا کہہ رہی کہ اب تو میں لیٹ لیٹ کے آؤں گی لیٹ لیٹ کے نو ٹنکی کہیں کی پھر بدل گی بڑیا بیٹا بھی ہو گیا اب بھی نہیں آ رہی اور ایک دن بھائی شاہب پرمیشور نے اس کو اٹھایا اس نے کہا اٹھ جا کہہ رہی سوڑ دے نا نید آ رہی اور ایک دن ایسی لڑای ہوئی اس کی بہو نے چوتی نکال کے ساس کے سر پہ ماری اور کہہ رہی اے اوپر وڑے ایک ایسی بہو دے دی اور اس دن سے لگاتار چرچ میں آ رہی لگاتار اسے سدھار دے بس جب تک سدھارے گا نہیں دب تک میں جاؤں گی تیری چرچ میں سے کیونکہ پتہ نا گھر جا کے جوتیاں پڑیں گی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں رہاں کہ نا میں کہاں ہوں اگر آج آپ بدلنے کا فیصلہ لے رہے ہیں آج آپ کی بہو بھی بدلے گی ساس بھی بدلے گی پتی بھی بدلے گا بچہ بھی بدلے گا آپ کے کپڑے بھی چمکیں گے آپ کا بزنس بھی چمکیں گا آپ کی فیکٹری بھی چمک جائے گی آج رات کے لات آمین ہالیلوئیہ یہ شمس ہی گیا پہاڑی پر اس کا سب کچھ چمک رہا تھا اس کے کپڑے چمک رہے تھے اس کا چہرہ چمک رہا تھا ہالیلوئیہ لیکن اگر آپ کو وشواس ہے آج رات چمکنے کے لیے تیار ہو جاؤ شمس ہی کے نام میں فیصلہ لو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور بولو پرمشور کہ میں آج سے مڈ نائٹ پریئر میں شامل ہوں گا میں پرمشور اپنی پرانتھنا کے لیول کو بڑھاؤں گا بد سے بدتر تھے اس کی پرستیتیاں ایک خرام ہوتی دوسری پرستیتیاں اس کے جیون میں آجاتی جب کسی بیقتی کے جیون میں کوئی پراملم ہوتی ہے تو اس کے جیون میں ایک پراملم اور شیطان ڈالتا ہے جان مجھ کر ڈالتا ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے اس کو میں دباؤں لیکن یاکوب کا ایک رشتہ تھا پرمشور کے ساتھ اس نے کہا میں ان دھن سونے چاندی کے لیے نہیں ترے پاس آیا میرا رشتہ ہے میرا ریلیشن ہے میں کراؤں پرمشور یشو مسیح اس کے ساتھ ریلیشن